یہ بلپ سارے منیج کرنے ہوتے ہیں ان بلپوں کو میں نے منیج کرنے کے لیے لگایا ہے یہ میرا پورا الیکٹرک کا نیٹورک ہے میری کالونیوں میں دوستو سب سے پہلے تو اس کا دیکھیں باکس دیکھ لیں کہ باکس دیکھنے میں کیسا ہوگا اور اس پہ کیا کیا لکھاوا ہوگا کیا کیا بناوا ہوگا یہ دیکھ لیں پھر دیکھیں باہر ملک میں یہ جو ہے نا یہ گرگٹ میرگٹ میرگٹ میڈک شنڈک جو پالتے ہیں گورے وہ زیادہ تر اس کو یوز کرتے ہیں یہ جاوہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فل بھائی جاری ہیں مٹکیوں میں نیسٹنگ ہو چکی ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں دیکھیں نیسٹنگ آپ کو دیکھ رہی ہوں گی دوستو سردیہ آتے ہی پرندوں میں ڈیتھ ریشو بڑھ جاتا ہے امواتیں بڑھ جاتی ہیں خصوصاً بچے چائے مٹکی کے اندر ہو یا مٹکی کے باہر ہو وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا ڈیتھ ریشو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ہم شام میں پرندوں کو ٹھیک چھوڑ کے جاتے ہیں اور جب صبح آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پٹھا جو ہے مراوا ہوتا ہے میری کالونی میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے ہٹ کر نہیں ہوں میرے پاس بھی تین چار تین چار اس طرح موسم چینج ہوتے ہی پٹھو کی جو ہے وہ ڈیتھ ریشو آیا ہے لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ میں کسی بلپ کے بارے میں سوچ بیچار کر رہا ہوں لیکن میں پہلے دیکھ لوں گا تو پھر بتاؤں گا تین چار دن میں نے اسے استعمال کر لیا ہے تین چار دن کے بعد تین چار دن کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ کو تجربہ اپنا بتاؤں گا کہ میں نے کیسا فیل کیا اور کن لوگوں کو یہ لگانا ضروری ہے اور کس طرح سے لگانا ضروری ہے اور یہ دوسرے ہیٹنگ بلپ سے کس طرح سے چینج ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا پلس اس کی قیمتیں بھی بتاؤں گا پلس یہ بھی بتاؤں گا یہ کہاں سے ملے گا اچھا دوستو ویڈیو کی بیچ میں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں اور شانہواز ان کا نام ہے یہ ان کا یہ کمیٹس ہے مجھے ابھی ویڈیو کے دوران یاد آگیا کہ ان کا نام لینا تھا انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ اگر میرا نام لیا جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی تو شانہواز بھائی مجھے آپ کا نام یاد آگیا بھول گیا تھا میں ویڈیو میں اس لئے الگ سے ایک کلپ جوڑ رہا ہوں مجھے آپ کا نام یاد آگیا اللہ آپ کو خوش رکے دعاوں میں مجھے یاد رکھے بھائی تو چلیں سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں اسے ان بوکس کر کے ہی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں اس کی شیپ کس طرح ہے یہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے اور کیا ہے پھر اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگ کو کس طرح سے لگا دینا ضروری ہے اور اس کی کتنی کیپسٹی میں کتنا یہ ورک کرے گا تو پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں اس کے بعد پھر کنیکٹ ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو اس کا دیکھیں بوکس دیکھ لیں کہ بوکس دکھنے میں کیسا ہوگا اور اس پہ کیا کیا لکھا ہوگا کیا کیا بنا ہوا ہوگا یہ دیکھ لیں اس کو ایسے بھی دیکھ لیں آپ پڑھ لیں اس کے بارے میں اب میں آپ کو اسے کھول کے بھی دکھاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ اس میں اچھا یہ اس میں یہاں دیکھیں اوپر انہوں نے لکھے میں کلر بھی لکھے میں کہ کس کلر میں کتنے وارڈ کا آتا ہے یہ دیکھ لیں سب کچھ لکھا ہوا ہے ہنڈرڈ وارٹ ون ففٹی وارٹ ٹو ہنڈرڈ وارٹ وائٹ میں بھی ہے بلیک میں بھی ہے اس طرح کے یہ آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے کھولتے ہیں میں فوکس پہ لے لیتا ہوں اسے یہ اس طرح سے اس کا باکس کھولے گا اور یہ اس طرح سے پھر یہ بلب نکلے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے نکلے گا اور اس کی یہ شیپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہنڈرڈ وارٹ کا ہے کیونکہ ون ففٹی وارڈ کے میں نے لگا دی ہیں اوپر دو ون ففٹی وارڈ کے لیے اور تین میں نے ہنڈرڈ ہنڈرڈ وارڈ کے لیے پانچ بل میں ٹوٹل لائے ہوں تاکہ اگر کوئی خرابی ہو کوئی ہیٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو میرے پاس اس پیر میں چیز ہو کیونکہ بار بار بزار نہیں جاتے اور یہ ہر دکان سے ملتا بھی نہیں ہے یہ جن شاپ سے ملتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتایتا ہوں اس کے بعد اس کی پرائز بتاتا ہوں یہ ملتے ہیں جہاں پر پرندوں کے انڈوں کو ہیچری مشین آپ نے دیکھی ہوگی انکیبیوٹر وغیرہ جہاں پر انڈوں کو رکھا جاتا ہے اور مشین کے ثروع انڈوں میں سے بچے نکالے جاتے ہیں اس کا سمان وہ مشینیں جس جگہ سے جس شاپ سے ملتی ہیں اس شاپ پر یہ ملتا ہے کیونکہ اسے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں باہر ملک میں یہ جو ہے نا وہ زیادہ تر اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ جو انکیبیوٹر وغیرہ میں ٹیمپریچر منٹین کرنے کی کام آتا ہے اور وہ لوگ اس پر ٹائمر لگا دیتے ہیں اور اس ٹائمر کی ثروع جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں چیزوں کو اب میں آپ کو بتایتا ہوں کہ اس کے پرائز کے حوالے سے جتنا مجھے پتا ہے میرے خیال میں کہ ہنڈرڈ تک وارڈ جتنے ہوں گے وہ چھے سو روپے کے ہوں گے ہنڈرڈ سے اوپر والے جو وارڈ ہوں گے یہ دیکھیں ہنڈرڈ وارڈ یہ یوں سمجھ لیں پچیس وارڈ پچاس وارڈ پچھتر وارڈ اور ہنڈرڈ وارڈ یہ چھے سو روپے کا آپ کو ملے گا اور ون ففٹی وارڈ اور ٹو ہنڈرڈ وارڈ جو ہے وہ آپ کو ملے گا تقریباً بھی چھے سو پچاس روپے کا تو مجھے یہ والے جو ہے وہ چھے سو روپے کے ملے ہنڈرڈ وارڈ کے اور 150 وارڈ کا مجھے 650 روپے کا ملا ہے تو یہ میں نے آپ کو قیمت بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دی کہ اس جگہ سے ملتا ہے یہ بھی بتا دی کہ کتنے کلر میں ملتا ہے بلپ کے دیکھنے سے اس کی بلڈ کالیٹی آپ کو پسند آئیو کہ اب میں آپ کو بتایتا ہوں کہ یہ کہاں پر لگانا ضروری ہے میری جو کالونی کا سائز ہے وہ تقریباً 20 فٹ ایسے ہے اور 8 فٹ ایسے ہے اور 7 فٹ پیچھے کی طرف ہے تو اس میں خانے بنے میں تین کالونیاں بنیں گے جو دو کالونی ہیں میوٹیشن فنچ کی اور جاوہ کی وہ چھوٹے سائز کی ہیں مثال کے طور پہ وہ پانچ بائے سات بائے آٹھ کے سائز کی دو کالونیاں جس پہ جاوہ رکھی بھی اور میوٹیشن رکھی ہے لیکن کومن فنچ کے اگر بات کریں تو یہ دس بائے سات بائے آٹھ کا یہ خانہ ہے ٹھیک ہے اب اس خانے پہ میں نے لگایا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپیرینس کیلئے میں نے لگایا تھا اس میں میں نے ایک لگایا ہے ون ففٹی وارٹ کا ون ففٹی وارٹ کا اس خانے میں ایک لگایا ہے اور ون ففٹی وارٹ کا جو ہے وہ جاوہ کے خانے میں لگایا ہے جو جاوہ کے خانے میں اس طرف لگایا ہے کہ اگر یہ جاوہ کی کالونی ہے اور یہ میوٹیشن کی کالونی ہے تو میں نے یہاں پہ لگایا ہوئے تاکہ ان دونوں کا بھی سینٹر بن جائے تقریباً صحیح ہے اب ایک سو پچاس وارٹ جب میں نے لگایا ہے تو میں نے یہ فیل کیا کہ کام تو یہ بہت اچھا کر رہا ہے اس کی نسبت جو ہم شیشے والے بلب لگاتے نا ہیٹ والے پیلے اس کی نسبت یہ زیادہ اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر ایک روڈ ہے یا سپرنگ ہے جو جلیبی کی طرح گھما ہوا ہے جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہو گا ہے ایسے نا رنگ ٹائپ کے بنے میں جیسے جلیبی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو یہ لپائی ہوئی ہوئی ہے یہ سیرامک کی ہوئی ہے سیرامک جو ہے یہ جو بیسن وغیرہ ہوتے ہیں یہ یوں سمجھ لیں آپ عام لفظوں میں کہ پتھر یا مٹی کا لپائی ہوئی بھی ہے ابھی جو اندر اس کے روڈ ہے نا یہ کرنٹ جب اس پہ آتا ہے سپلائی تو یہ روڈ یا سپرنگ جو بھی اس کے اندر ہے یہ گرم ہو جاتا ہے جب اس کے اندر روڈ گرم ہوتی ہے تو وہ جب اس پتھر کو گرم کر دے دی تو پتھر میں آپ نے دیکھا ہے آپ کبھی آنگ میں پتھر جو ہے گرم کر کے دیکھیں آنگ بجھ جائے گی پتھر میں گرمات رہے گی پتھر جب گرم ہو جاتا ہے تو وہ تھنڈا بہت دیر میں ہوتا ہے یہی اس کی قوالیٹی ہے کہ ایک آپ سو ووٹ کا یہ لے لیں اور سو ووٹ کا پیلا بلب لے لیں اس کو آپ جلائیں اور اس سے آپ جلائیں اس کی ہیٹ کو فیل کریں یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیٹ کرے گا اور اس کی ہیٹ کو فیل کریں وہ اس کے مقابلے میں مدم پڑ جائے گی پھر دونوں کو بند کر دیں آف کرتے ہی جو پیلی روشنی والا شیشے کی کبر والا جو بلب ہوتا ہے وہ فوراں سے مطلب تھنڈا پڑ جائے گا یہ کافی دیر تک ہیٹ پر رہے گا کیوں کیونکہ دیکھیں کرنٹ سپلائی آپ بند کر دیتے ہیں لیکن اس کا پتھر ہیٹ اپ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اسی وقت چلتا ہے جب آن ہے وہ چلے گا آف کیا بجھ جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے والٹیج بھی اتنے یوز کرے گا کیونکہ اگر سو وٹ کا وہ والا ہے شیشے والا سو وٹ کا یہ بھی ہے والٹیج بھی اتنے لیکن یہ آپ کو دیر پر ادرل دے گا اب اس کی جو کچھ احتیاطیں ہیں اور خاص چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو بلب ہے اسے آپ نے ہولڈر بھی کسی الیکٹرک والے سے پوچھیں مضبوط ہولڈر لیں کیونکہ یہ زیادہ ہیٹ ہوتا ہے سو وٹ کے مقابلے میں یوں سمجھ لیں کہ وہ والا جو سو وٹ کا چل رہا ہے اس کے تین گناہ زیادہ یہ ہیٹ کرتا ہے جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ جس ہولڈر میں اس کو لگائیں گے ہو سکتا ہے اس ہولڈر کو جلا دے یا پیلا کر دے میرے والے ہولڈر اس نے پیلے کر دی ہیں اب میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ہولڈر کا انتخاب اچھے سے اچھا کریں کسی اچھے الیکٹرک والے سے مشورہ کریں جو یہ سیل کرتا ہوگا اس کے لئے کون سا ہولڈر کار آمد ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جس ہولڈر میں یہ لگا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو اوپر کی طرف کرتے ہیں مثال کے طور پر میں اسے کھولتا ہوں اس بلپ کو کھولنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم عموماً بلپ ایسے لگاتے ہیں ایسے اس شیب میں لگاتے ہیں صحیح ایسے لگاتے ہیں تو اس بلپ کو لگانے والے جو ہیں میں نے جو سرچ کیا ہے وہ یوں لگاتے ہیں ایسے یعنی کہ اس کا مو اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ہولڈر نیچے کی طرف ہوتا ہے اس طرح لگاتے ہیں کیونکہ یہ جو گرم ہوا یا ہیٹ ہوتی یہ اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے ان کے کہنے کے مطابق مجھے اتنا اس چیز کا تجربہ نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ جو گرم ہوا یا ہیٹ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے تو اس لئے اگر یہ یوں ہوگا تو اس کی ہٹ اوپر کی طرف آئے گی تو ہولڈر کو جلائے گی جب یہ یوں ہوگا تو ہولڈر تھوڑا سا سیف رہے گا تو آپ بھی ایسا کریں لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھیں جب یہ یوں ہوگا تو پرندہ اس کے اوپر آکے بیٹھ بھی سکتا ہے یا گر بھی سکتا ہے آپ نے اس کے اوپر جالی لگانی ہے اور جالی بھی لوہے کی لگانی ہے اور فاصلے سے لگانی ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ڈیڑھ فٹ یا ایک فٹ کا ایک ڈبا بنا لیں صحیح جالی کا ڈبا بنا لیں اور اس میں اس کو فٹ کریں تاکہ پرندے کے پنجے ونجے پرور اس پہ نہ آئے کیونکہ اگر پرندہ اس کے اوپر آکے بیٹھے گا تو اس کے پاؤں جل جائیں گے پر جل جائے گا اسی لئے آپ نے ایسا کرنا ہے ایک فٹ کا ایک باگس بنا لینا ہے جالی کا جو نیٹ ہوتا ہے جو ہم جالی یوز کرتے ہیں لوہے کی میٹل کی اسے آپ اوپر رکھیں گے نا تو اس میں فاصلہ برقرار ہو جائے گا تو پرندہ اگر آئے گا تو وہ جالی کے اوپر بیٹھے گا اس کو سیکھ لگے گی لیکن جلے گا نہیں یہ احتیاط آپ نے لازمی کرنی اور جو جالی بھی لگائیں گے اس میں نوکے نہ نکلیں ہو کوئی سراخ نہ ہو ایسا نہ ہو پرندہ زخمی ہو یا کیونکہ ایک ایڈیشنل چیز آنے والی ہے میں نے اپنی کالونی میں کس طرح سے لگائیں میں وہ میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں میں نے اسی طرح ہی لگائیں میں لیکن میں نے تین چار دن آبزرف کیا ہے میں نے دن میں بھی جلائیں میں نے دن میں بلبو کو اس لیے جلایا تاکہ میں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے سے جلاوں اور جلا کے میں یہاں سے منیٹر بھی کروں کہ اس کے جب فل ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ فل میکسیمم پوائنٹ پہ جاتا ہے تو کیا یہ کوئی جلاتا تو نہیں ہے لکڑی جلا دے ہولڈر جلا دے تو یہ میں نے اپنی کالونی میں اپنے والے ہولڈر پہ آبزرف کر لیا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آنکھیں بن کر آپ دن میں لگائیں جو بھی آپ نے سیٹ اپ لگا لیا دن میں لگائیں دن میں اس کو چلائیں چالو کریں آن کریں اس کو تین چار گھنٹے تک اس کو دیکھیں کہ اس کے فل میکسیمم لیول پہ جانے سے کوئی خطرہ تو نہیں ہو رہا کوئی داگ دھبے تو نہیں آرے لکڑی پہ کیونکہ دیکھیں یہ ہیٹ بہت بہترین دیتا ہے اس لئے تھوڑی سے آپ نے خواری کرنی ہے اور پکا کام کرنا ہے ایسا نہ ہوں کہ آپ کا خدا نہ خاصہ پنجرہ جل جائے آپ کل کو مجھے گالیاں دے رہے ہوں کہ یار یہ تو لکڑی میں آگ لگ گئی اس میں آگ لگ گئی آپ نے اپزرف کرنا ہے میں نے چار پائی دن اس کو چلایا ہے دن میں بھی چلایا ہے راتوں میں بھی پوری پوری رات جلائے ہیں تو میرے پاس ہولڈر میں پیلا شیڈ آیا ہے جیسے ہیٹ کا آتا ہے وہ اس بلب میں بھی آیا تھا جو شیشے والے تھے اس میں بھی آیا تھا اس لئے میں نے کہا کہ اتنا خطرحالی بات نہیں ہے لیکن ابھی جو آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو لگاتے وقت چھت کا جو ڈسٹنس ہے اس کو نیچے کر لیا ہے کچھ ایڈیشنل لکڑیاں لگائی ہیں تاکہ چھت سے یعنی چھت پہ جو تھرما پول ہے اس سے اس کا فاصلہ نیچے کی طرف ہو جائے تاکہ وہ جلے نہ کیونکہ تھرما پول میں ایک سراخ سا ہو گیا تھا وہ بھی آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے تو یہ رہی جاوہ کی کالونی اب ہم یہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا میں نے یہ لگایا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو احتیاط کرنی ہیں یہ جاوہ کی نیسٹنگ دیکھیں پڑی ہوئی ہے اور ماشاء اللہ سے جاوہ نیسٹنگ لے بھی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو بلپ دیکھ رہا ہے اب اس میں جو فوکس کرنی علی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے لگا ہوئے اور زیرو کا بلپ بھی لگایا ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہولڈر آپ کو یلو ہوا ہوا دیکھ رہا ہے اب یہ جو ہولڈر یلو ہوا ہے یہ جس طرح ہیٹ لگی ہے اس کو ہیٹ اپ یہ زیادہ ہوتا ہے میں نے اسے رکھا ہے اب جو غور طلب چیزیں وہ یہ ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو لکڑیاں دیکھ رہی ہیں پہلے تو اوپر دیکھیں آپ کو وہ لکڑی دیکھ رہی ہے جو جالی کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کے بعد ایک اور گری کلر کی پھر ایک اور گری کلر کی یہ بیسکلی اس لئے لگائیں ہیں تاکہ فاصلہ زیادہ ہو جائے چھت سے بلپ کا دیسٹنس میں نے بڑھایا ہے اس ٹیکنک سے کہ اس کو نیچے کر دیا یہ تقریباً بھی یوں سمجھ لیں کہ چھے ساتھ ہی نیچے ہو گیا ہے تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے جو کہ اوپر جا کے وہ تھرما پول دیکھیں آپ کو اگر یہ دیکھیں میری فنگر دیکھیں یہ کدھر گئی میری فنگر کیوں نہیں آ رہی ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کھڑا یہ ہیٹ اپ ہو گیا تھا کیونکہ پہلے میں نے ڈائریک لکڑی کے ساتھ لگا دیا تھا جو جالی کے ساتھ ہے اس کے بعد میں نے پھر کیا کیا لگانا بھی ضروری ہے تو میں نے اس طرح سے لکڑیاں لگائیں اور گیپ بڑھا دیا اور گیپ بڑھانے کے بعد دو دن ہو گئے گیپ بڑھائے ہوئے تو ابھی تک کوئی بھی تھرما پول پر خراب نہیں ہو جو کہ اس کی نشانی ہے کہ خطرے کی بات نہیں ہے ہولڈر پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو یلو ہوا ہے اور اوپر کی طرف سے ہوا ہے جو کہ شیشے کے بلپ میں بھی ہو جاتا ہے ہولڈر یلو ہو ہی جاتا ہے جب ہیٹ بلپ کام کرے گا تو اس کی ہیٹ جو ہے وہ تقریباً بھی یوں سملے نیچے آتی ہے جب تو پھر جاوہ جو انہیں اسٹیکوں پہ بیٹھ کے انجوائے کرتی ہیں تو یہ اس طرح سے لگاوہ تھا اور یہ کلر ہے اس طرح سے اگر وہاں دیکھیں وہ دیکھیں ایک وہ لگاوہ یہ رہا اسے بھی میں نے اسی طرح ہی لگا ہے دیکھیں آپ کو گرے لکڑیاں بھی دیکھ رہی ہیں پیچھے دیکھیں اسی طرح میں نے لگا کے اس کو بھی فاصلہ برقرار بڑھایا ہے ایک وہاں لگاوہ ہے اور اس کے برابر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ شیشے والا بلپ بھی دیکھے گا وہ بلپ اس لئے لگایا ہے تاکہ اگر انہیں رات میں دانہ کھلانا ہوا تو پھر وہ روشنی والا بلپ جلاؤں گا کیونکہ اس بلپ کی کالیٹی ہے سیرامک بلپ کی کہ یہ بلپ روشنی نہیں دیتا یہ سب سے مین بات ہے یہ بلپ روشنی نہیں دیتا اس بلپ کی روشنی سے ڈسٹب نہیں ہوتے کیونکہ جب یہ روشنی نہیں دیتا تو پریندے ڈسٹب نہیں ہوتے سکون سے ہیٹ لیتے سوتے نین پوری کرتے ہیں جاوہ نے دیکھو میرا تھرماپول سارا خراب کر دیا ہے اس سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ موٹی جالی ہو تو تھرماپول ایسے نہیں رکھتے کیونکہ جس جالی سے ان کی چونچ کروس ہو جائے وہاں پہ یہ کترنا شروع کرتے ہیں بہرحال ہم دوبارہ آتے ہیں کہ ہیس بلپ کی کوالیٹی یہ ہے کہ یہ بلپ سونے کے لیے میں نے لگایا بھی بیسنگ مقصد یہ ہے کہ پریندے ریسٹ کریں پچھلی سرمیاں وہ میں جلوارا تھا وہ شیشے والے تو وہ ریسٹ نہیں کر پا رہے تھے اور دانہ زیادہ ختم ہوتا ہے اب نہ وہ بلپ جل رہا ہے نہ ان کی نین خراب ہو رہی ہے نہ ہی یہ دانہ کھا رہے ہیں دانہ بھی بچ رہے ہیں اور پریندے ریسٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ طریقہ ہے آپ بھی یہ کریں کر کے دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے اپنے حساب سے کالونی یہ جس طرح جاوہ کی کالونی ہے یہ پانچ بھائی سات بھائی آٹ اس میں یہ ایک بہت ہے دو لگا دیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ وارٹ کے ٹو ہنڈرڈ وارٹ کرتے ہیں تو بہترین ہو جائے گا زیادہ تر کالونی کے لوگ پاس اسی سائز کی بہترین ہو جائے گی اگر آپ نے اسی سائز میں لگا دیئے دو بلپ تو یہ میں نے آپ کو تجربہ کر کے دکھایا ہے ڈرور بھی کافی تھا ایک یہ دیکھیں اب میں آپ کو ٹوٹل بلپ کے کنیکشن بتاؤں تو دیکھیں یہ لگاوا ہے روشنی والا بلپ یہ لگاوا ہے بغیر روشنی کے سیرامک بلپ یہ لگاوا ہے زیرو وارٹ کا بلپ اور وہ لگاوا ہے سیرامک بلپ اور وہ لگاوا ہے روشنی والے بلپ یہ بلپ سارے منیج کرنے ہوتے ہیں ان بلپوں کو میں نے منیج کرنے کے لیے لگایا ہے زیرو کا بلپ مغرب میں جل جاتا ہے تاکہ کوئی پرندہ نیچے گر جائے اپنی جگہ پہ چلے جائے یہ جل رہتا ہے پوری رات زیرو کا بلپ سرامک کے دونوں بلپ جلتے ہیں اگر کوئی امرجنسی ہوگی تو پھر وہ لائٹ والے بلپ جلنا شروع کر دیں گے تاکہ ان کو روشنی میں پکڑا جائے یا جو بھی کرنے کیا جائے یہ میرا پورا الیکٹرک کا نیٹورک ہے میری کالونیوں میں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے میں نے آپ کو دیکھایا کہ تھرماپول میں بھی ہول کر دیا تھا پگل گیا تھا تھرماپول تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بہترین ہیٹ دیتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیپیسٹی کے لیاز سے کیا کرنا ہے دیکھیں پانچ بائی چھے پانچ بائی پانچ کی کالونی اگر آپ کی ہے تو آپ کا ہنڈرڈ وارٹ کا جو بلپ ہے وہ بھی کام میں آ جائے گا اس سے بڑی اگر کالونی ہوگی تو دیکھیں آپ پھر ایک کام کریں جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ دس بائی سات بائی آٹھ کا جو سائز کومن کا اس میں میں نے ایک لگایا ہے تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اگر اس میں دو لگا دوں میں لیفٹ رائٹ پہ دو لگا دوں یا کوئی ایسی ٹیکنک کر کے میڈ میں لگا دوں تو یہ کور کر لے گی لہٰذا آپ کے پاس اگر بڑا سائز ہے آپ اچھے الیکٹریشن سے ڈسکس کریں سرٹیفائیڈ ہو اس سے ڈسکس کریں اس سے کنکشن ڈلوائیں اور اتنے بڑے سائز میں دس بائی دس دس بائی آٹھ میں سو سو وارڈ کے دو لگا سکتے ہیں یا دیڑ دیڑ سو وارڈ کے دو لگا دیں تو آپ کا بہترین کام ہو جائے گا اس کی ہیٹ بہت زیادہ انرجیٹک ہے اور یہ تقریباً دیڑ دو فٹ تک ہیٹ کو پھیکتا ہے اگر یہ دو جلتے رہیں گے اور آپ نے پیک کیا ہوگا پیک کرنا بھی شرط ہے ایسا نہ ہو آپ اندر لگا لیں اور باہر سے ہوا آ رہی ہو آپ نے اس کو پیک کرنا صرف اتنی ہی ہوا آئے کہ آکسجن کا لیول برکر آ رہے اور تھوڑا بہت فریش ائر کا بھی گزر ہو تو یہ لگا دیں تو آپ کے پرندے بڑے مست رہیں گے تو اس سے آپ کا ڈیڈ ریشو ختم ہو جگہ پرندہ انرجیٹک رہے گا پھولا ہوا نہیں ہوگا سب سے زیادہ شکایتیں ہر سال ہی آتی ہیں چیز کے لیے چاہیے گرمی ہوتی ہے تو ہم پنکھیں دے جتے ہیں سردیاں ہوتی ہیں تو یہ جو ایریے پنجاب سائٹ کے ہیں جہاں تھنڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں کا ٹیمپریچر آٹھ ساتھ چھے چار تین اور بھی آگے جاتا ہے تو وہ دیکھ لیں اگر ان سے گزارا ہوتا ٹھیک ہے ورنہ اپنی ہی تجربے اپنی کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ہوئے ہیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہیٹر مختلف طریقے کے آتے ہیں الیکٹرک گیسٹ لیکن میں آپ کو پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو آپ کے ایریے میں کر رہا ہے اس طرح کا کام اس کے پاس جائیں سیٹ اپ دیکھیں اچھے طریقے سے اس سے سوالات کریں مطمئن ہو تو پھر اس ہیٹر کا انتخاب کر لیں تو دوستو میں نے کہا تھا کہ یہ بتاؤں گا تو میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے